میں چاہتا ہوں کہ آپ پردھوی کے ایک ایسے ویکتی کے بارے میں سوچیں جو آپ کو سب سے ادھک نراش کرتا ہے جو آپ کو سب سے ادھک پریشان کرتا ہے ان کے چہرے کا چترن کریں اب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ پرمیشور آج آپ سے اس ویکتی کے لیے کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور ایک بار پھر سے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سوالگت ہے ان دنوں اثر رکھتا ہے کہ کچھ ہی لوگ دوسروں میں نیویش کرنے کے لیے تیار ہیں کسی سنسطہ میں کوئی نیا کام شروع کرتا ہے اور یدی وہ بہت اپیوکت نہیں ہوتا تو پربندک سوچتا ہے یہ بہت کٹھن ہے اور انہیں نکال دیا جاتا ہے سنسطہیں کیول لوگوں سے لینا جانتی ہیں اور بہت کم ہیں جو لوگوں میں نیویش کرتی ہیں یہ اس دنیا کا ایک طریقہ ہے اور پھر بھی پرمشور کا پتر پرفی پر آتا ہے ایک ساتھ چیلوں کو جمع کرتا ہے کچھ مچھوارے ہیں کچھ کر لینے والے ان کے بیچ میں کوئی دھرمشاستری یا انبھاوی پربندک یا رن نیتک یوجناکار نہیں تھا اور پھر بھی ان کے جیون میں ساڑھے تین سال کا نبیش وہ کرتا ہے اور یہ سب آسان نہیں تھا انہوں نے اسے نراج کیا انہوں نے اسے ناراض کیا سمجھ سمجھ پر کوشتا تھا مجھے اس وشبہ سین پیڈی کے ساتھ کب تک یہ سہن کرنا ہوگا سرشکتی کرن ان دنوں مینجمنٹ کا مہتکون شبد ہے لیکن دکھ کی بات ہے کہ یہ سب بہت بار ہوتا نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم دنیا کے لیے اپنا جیون نبیش کرتے ہیں تو یہ دنیا کیسی دیکھے گی بارو میں لکھا ہے گلتیوں کی پس تک پانچ واد دھیائے تیرہ اور چودہ بچن میں ہے بھائیوں تم سوطنتر ہونے کے لیے بلائے گئے پرن تو ایسا نہ ہو کہ یہ سوطنترتہ شاریریک کاموں کے لیے افسر بنی ورن پریم سے ایک دوسرے کے داس بنو کیونکہ ساری ویوستہ اس ایک ہی بات میں پوری ہو جاتی ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم دا آپ کے جیون میں آپ کے پریبار میں جس سنستہ میں آپ کام کرتے ہیں وہ کون ہے جس میں پرمیشور آپ کو نیویش کرنے کے لیے سشکت بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کون ہے روگتی پریم سے ایک دوسرے کے داس بنو یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لیے